راولہ کورٹ اور اس کے نواحی علاقوں میں تیسرے روز بھی بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے سردی کی شدت میں اضافہ اور معاملات زندگی مفلوچ ہو کر رہے ہیں ظلائی انتظام یا نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریس کریں اس حوالے سے تفصیلہ جانتے ہیں سید مسود گردیزی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسود بتائیے گا بارش اور برفباری کا سلسلہ سلسل تیسرے روز بھی جاری ہے راولہ کورٹ سدنوتی، حویلی اور باگ کے بالائی علاقوں، تولی پیر، سنگولہ، چار بیار، داتوٹ، ارنا میرا، حسین کورٹ، بروٹا، لسڈانا اور چورا گلی میں زیادہ برفباری کی وجہ سے معاملات سے زندگی بری طرح مفلوچ ہو کر رہ گئے ہیں بالون اور الپی جی کی سلنڈر کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے اکثر بالائی علاقوں کا شہروں سے زمینی رابطہ منکتے ہیں محکمہ شہرات چاروں عزلہ کی مین شہرات کی بالی کے لیے کوشش ہے جن کی حصلہ افضائی کے لیے ڈیپٹک مینسنر صاحبان خود میدان میں راولہ کورٹ کے نوائی علاقے بنجو سا چھوٹا گلہ میں پاکستان سے آئے ہوئے سیاہوں کو بھی ڈیپٹک مینسنر پونچ ممتاز قازمی اور اس اسپی وحید گیلانی اور ریسکیو ون ون ٹوٹ کی ٹیموں نے برپاری کے دوران امداد فرام کی اور انہیں باعفادت راولہ کورٹ شہر تک پہنچایا برپاری اور درجہ حرارت نکتہ انجمات سے نیچے آ جانے کی وجہ سے صدقی شدت میں بیپنا آزافہ اور شہر کی رونکیں بھی مان پڑ گئی ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق برپاری اور بارش کا حالیہ سبسلہ پیر کے روز تک جاری رہے گا آزاد کشمیر میں تین روز سے بارش اور برپاری جاری ہے جس سے پانچ ازلاع کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے بیشتر بالائی علاقوں میں معاملات زندگی بھی متاثر ہے صفیر رضا سے صورتحال جانتے ہیں صفیر بتائیے گا آزاد کشمیر میں گزشتہ تین روز سے جاری بارش اور پہاڑوں پہ برپاری کی وجہ سے سرتی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے خاص طور پر جو بالائی پہاڑی علاقے ہیں وادی جہلم اور وادی نیلم کے بلاندو والا پہاڑ سفید چادر اوڑے ہوئے ہیں اور یخبستہ اور تھنڈی ہوائیں چلنے سے ان علاقوں میں پارا نقطہ انجمع سے گر چکا ہے رات کو کوہر بھی پڑتا ہے جس کی وجہ سے راستوں میں پھسلن ہے جبکہ سٹی ایم اے کے مطابق وادی نیلم اور جہلم ویلی کے بلاندو جو بالائی پہاڑی علاقے ہیں خاص کر ریشیاں داوکھن اور لیپا ویلی کا زمینی رابطہ منقطع ہے آج دوسرے روز بھی بلائی وادی نیلم کیل سے اوپر مکمل طور پہ وہ سڑکیں بند ہیں شاردہ نکرو ہلمت توبت اور گریس ویلی کا زمینی رابطہ منقطع ہے دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں سیاہوں کے حوالے سے تو اسٹی ایم اے نے ہدایت کیا ہے کہ سیاہ اس شدید موسم میں کسی بھی طرح کے سفر سے اجتناب کریں تو ان کے لیے زیادہ مناسب ہوگا اور خاص طور پہ انتہائی ناغذیر صورتحال میں ہر طرح کی حفاظتی اقتماد کا خیال رکھیں ڈرائیورز سے کہا گیا ہے کہ وہ سفر کے دوران اپنی ڈرائیونگ پر بھرپور توجہ دیں اور کسی بھی طرح کی کوئی غیر ضروری حرکت سے اجتناب کریں تو اس جانب ملک بھر سے سیاہ موجود ہیں آزاد کشمیر کے مختلف سیاہتی مقامات پر بڑی تعداد میں جو کہ ان قدرتی حسین اور دلفریب نظاروں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں محکمہ مسلمیات کے مطابق آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں مزید بارش اور برف پاری کا سلسلہ وقفے وقفے کے ساتھ جاری رہنے کا امکان محکمہ محکمہ